اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جو مرد دبئی میں نکاح کرے اور واپس آتے وقت اسے طلاق دے دے تو کیا یہ مطا میں شامل ہے یا نہیں اور وہ گنگار ہوگا یا نہیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب دبئی میں یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو زنہ سے بچنے کے لیے کسی خاتون سے نکاح کر لیتے ہیں ان کے دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف زنہ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں اور جب واپس جائیں گے تو اس کو طلاق دے کے چلے جائیں گے چونکہ لڑکی سے ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں بعد میں طلاق دیں گے اس کو سامنے یہی شو کیا جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نکاح کر رہے ہیں تو اس لیے اس عمل کو زنہ یا متہ تو نہیں کہا جا سکتا متہ تو ٹیمپریری نکاح ہے تو زنہ تو نہیں کہیں گے لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے لڑکی کے ساتھ کیونکہ لڑکی بہرحال یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ بقاعدہ بی 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 بنا لے کے لیے مجھے نکاح کر رہا ہے تو اس میں پھر وہ عورت کو نقصان ہوتا ہے کہ وہ اس کو یہ اگر اس کو پہلے سے ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں دھوکے کا بہرحال گناہ ہوگا کہ آپ نے دل میں نیت یہ تھی کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا اور صرف اپنی خواہش پوری کروں گا اور وہ بیچاری یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے نکاح کر رہے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا دھوکہ کرنا یہ جائز نہیں